اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائلر کے ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ پروپلٹی کا لیندین یا پروپلٹی میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں بینکس اور میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والے سارفین کے لیے لیٹس معلومات شیئر کروں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب آپ کو کتنا ٹیکسز دینا ہوگا تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام گورنمنٹ و پاکستان نے سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کے فائنانس بل میں ٹیکسزوں کی بھرمار کر دی ہے اگر بینک کے خاتہ داروں کے حوالے سے دیکھیں تو جن سارفین نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی سیونگز پر پروفٹ حاصل کر سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں ان کے لیے بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس آن پروفٹ کے نئے ریٹ آگئے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کی پروفٹ کی رقم سے پندرہ پرسنٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس کٹ جائے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ کے پروفٹ کی رقم کا پینتیس پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ناظرین اکرام اس میں آپ چھوٹی سی اگزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا پروفٹ سو روپے بندہ ہے اور آپ فائلر ہیں تو اس میں اسے پندرہ روپے کٹ جائیں گے اور آپ کو پچاسی روپے ملیں گے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ کے پروفٹ کا پینتیس پرسنٹ جو ہے وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں کٹ جائے گا اور آپ کو آپ کے سو روپے کے جو پروفٹ کے گئے صرف پینتیسٹھ روپے ملیں گے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں امید ہے اس اگزیمپل سے میں آپ کو یہ ٹیکس کی چینجز جو ہے سمجھانے میں کامیاب ہوں گا اسی طرح اگر آپ میوچل فنڈز میں انویسمنٹ کرنے والے سارفین کی بات کریں تو ان کی انویسمنٹ پر ملنے والے پروفٹ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس یا پھر گین ٹیکس کی شرح تقریباً ڈبل ہو گئی ہے وہ تمام سارفین جن کی انویسمنٹ ان فنڈز میں ہے جن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کرتا ہے جیسا کہ ایم ڈی آئی پی ایم آر ای ایف وغیرہ فنڈز ہیں تو اب ان فنڈز کے اندر انویسمنٹ کرنے والے جو لوگ فائلر ہوں گے تو ان کو ویڈھولڈنگ ٹیکس جو کہ پہلے پندرہ پرسنٹ کرتا تھا اب وہ بڑھ کر پچیس پرسنٹ ہو گیا ہے اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو ان فنڈز کے اندر اگر آپ کی انویسمنٹ ہے تو آپ کا ویڈھولڈنگ ٹیکس پہلے تیس پرسنٹ کرتا تھا جو کہ اب تیس پرسنٹ سے بڑھا کر انتالیس پرسنٹ ہو چکا ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں جولائی دوزار چوبیسے نافذ و لمل ہو چکی ہیں اور جبکہ وہ تمام فنڈز جن پر گین ٹیکس کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں تو اس کے اندر جو پہلے فائلر دس پرسنٹ گین ٹیکس پے کرتا تھا اب وہ بڑھ کر پندرہ پرسنٹ ہو گیا ہے اور اسی طرح نان فائلر کا جو گین ٹیکس ہے وہ پہلے بیس پرسنٹ تھا جو کہ بڑھ کر اب تیس پرسنٹ ہو گیا ہے تو یہاں میں آپ ایک بات آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ بینک کے سیونگ اکاؤنٹ اور میوچل فنڈز کے اندر جو انویسمنٹ ہوتی ہیں آپ کی یہ الگ الگ ٹائپ کی چیزیں ہیں اور اب ان پر جو ٹیکسز ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا بین کو تھوڑا سا سمجھنا بھی پڑے گا تو ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ٹیبل بنا کر دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ جو بینک کے اندر اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں جو بینک کے سیونگ اکاؤنٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو اولڈ ریٹ تھا فائلر کا وہ پندرہ پرسنٹ تھا جس کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی ہے جو کہ اب بھی پندرہ پرسنٹ ہی ہے لیکن اگر اب نان فائلر ہیں اور بینک کے اندر آپ کے سیونگ اکاؤنٹ ہیں تو آپ کا پہلے تیس پرسنٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس کرتا تھا جو کہ اب بڑھ کر 35% کر دیا گیا ہے میوچل فنڈز کے اندر وہ فنڈز جن کے اندر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگتا ہے اس کے اندر پرانا ریٹ فائلر کا 15% تھا جو کہ اب بڑھ کر 25% ہو چکا ہے اور نان فنڈر کا پرانا ریٹ 30% تھا جو کہ اب بڑھ کر 45% ہو چکا ہے اسی طرح گین ٹیکس والے جو فنڈ ہیں جن کے اندر گین ٹیکس کٹتا ہے تو اس کے اندر جو پہلے ریٹ تھا فائلر کا وہ 10% تھا جو کہ اب بڑھ کر پندرہ پرسنٹ ہو گیا ہے اسی طرح نان فائلر کا جو ریٹ تھا وہ بیس پرسنٹ تھا وہ بڑھ کر تیس پرسنٹ ہو گیا ہے تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو بینک اور میوچل فنڈ کے جو سارفین پر لگنے والے نئے ٹیکسیز ہیں ان کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پھر بھی اس کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کرئے میں آپ کے سوالوں کے ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے افضو مان میں رکھے اور حلاب اس کمانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین پاکستان زندہ واد